بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نالیج سیکٹر یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے جو آج پیپر ہوا ہے پروڈیس کانسٹیبل کا ایٹا کی طرف سے تو کچھ دوستوں نے واتساپ پہ پیپر بھیجے ہیں تو ان میں سے جو کوسٹن ہے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے سب سے پہلا کوسٹن ہے کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر ادا کیے تھے کوسٹن نمبر دو ہے رسالت کے لغوی معنی کیا ہے تو رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا سکس کلمہ کا نام آیا تھا کہ چھٹے کلمہ کو کیا کہتے ہیں تو چھٹے کلمہ کو ردے کفور کہتے ہیں بارش کے لئے کون سے نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر جو اپشن تھے نماز خصوف نماز قصوف اور نماز استخارہ وغیرہ تو ان میں سے کوئی بھی کریکٹ اپشن نہیں تھا کیونکہ جو بارش کے لئے نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسکہ کہتے ہیں نماز استخارہ کسی حاجت یا کسی ضرورت کی وجہ سے ادا کی جاتی ہے اسی طرح وارش کے لئے نماز استسکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں اگر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس عقیدے کو ختم نبوت کہتے ہیں اور ختم نبوت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا پودوں کو زیادہ نہ پانی دو اس میں مفعول کی نشان دہی کریں جو جملہ ہے وہ ہے پودوں کو زیادہ نہ پانی دو تو اس میں جو کو ہے یہ مفعول ہے عیشہ نے پھل خریدے ہیں اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ عیشہ جو ہے یہ کیا ہے یہ کون سے اسم بنتا ہے تو یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں مشہور چیز کو مشہور اگر کوئی نام یا جگہ کا نام ہوتا ہے تو اسے اسم نقرہ کہتے ہیں کوئی عام ہو تو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں کسی بھی عام جگہ شخص کو کیا کہتے ہیں اسم نقرہ کہتے ہیں گلشن کا مترادف کیا ہے مترادف کا مطلب ہوتا ہے سنانم یعنی کے سیم میننگ جن کے مطلب ایک ہوں اور اس کا متضاد جو ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے اپوزٹ اور متضاد تو مترادف گلشن گلشن کا مطلب ہوتا ہے باغ تو گلشن کا مترادف باغ بنتا ہے مالک کا متضاد اس نے پوچھا ہے متضاد اُلٹ کو کہتے ہیں مالک کا متضاد غلام ہے تو اس میں غلام والا اپشن کریکٹ تھا ہاو منی ٹینز آر دیر ان تری زیرو سکس یعنی کہ تری زیرو سکس میں کتنے دس ہیں تو اس میں زیرو دس ہے آرڈینل نمبرز آر آرڈینل نمبر کہتے ہیں ہول نمبر کو یہ ہمیشہ پوزیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس میں پوزیشن کریکٹ اپشن ہے دیکھیں جب ہم ایک بٹا دو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاف اور ایک بٹا چار لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وان کوارٹر ساتھ ٹکرا کر توڑ پھوڑ کے عمل کو کیا کہتے ہیں پتھروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر توڑ پھوڑ کے عمل کو عملے گساؤ کہتے ہیں کیمپیوٹر میں ایم بی سے کیا مراد ہے ایم بی کا آج کل تو سب کو پتا ہے میگا بائٹ ہم کہتے ہیں نا اتنے میگا بی ملتے ہیں جی بی کا مطلب گیگا بائٹ ٹی بی کا ٹیرا بائٹ کی بی کا کلو بائٹ تو یہ جو چیزیں یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے قدرتی طور پر جمع شدہ برف کے ایک بڑا ٹکڑا جو ڈھلان کے ساتھ حرکت کرتا ہو یا ماضی میں حرکت کر چکا ہو اسے گلیشیر کہتے ہیں دنیا کا بڑا سمندر کون سا ہے پیسیفک دی مین ہیڈ تی مین ہیڈ ای لارٹ آف پرائیڈ یہ مین نہیں ہے یہ مین ہے دی مین ہیڈ ای لارٹ آف پرائیڈ ان ہیز ور تو جو پرائیڈ ہے وہ کہتا ہے یہ کون سا ناؤن ہے یہ ابسٹریکٹ ناؤن ہے چوز دی ورڈ ویڈ ون سیلی بل یعنی کہ اس میں جو باقی تھے جیسے ریڈر ریڈ لے کے پھر ای آر کا اضافہ ہوا ہے باقی تھا کوئی کلی لی آخر میں آتا ہے تو اس میں جو کرکٹ اپچن تھا وہ سلو ہے اس میں کوئی اگر لفظ نہیں ہے سلو دیر ایز ڈیش ائرپورٹ اس میں پریپوزیشن وہ لگانا تھا آرٹیکل کون سا آتا ہے تو اس میں آئین آتا ہے دیر ایز ڈیش ائرپورٹ این ہمیشہ اے آئی بغیرہ جو ووال ہیں ان کے ان سے پہلے ہمیشہ آئین لگا جاتا ہے آئی چیکڈ آل دی پریمری کلاس رومز نو ون واز دیر اس میں وہ کہتا ہے کون سا جو ورڈ ہے وہ کمپاؤنڈ ڈون ہے تو کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے جو کولیکٹیو ہو مطلب جس کی تعداد کونٹیٹی میں ایک سے زیادہ کچھ شو کرتا ہے تو اس میں جو کلاس رومز ہے یہ کمپاؤنڈ ڈون ہے کیونکہ ایک کلاس روم نہیں ہے بلکہ دھیر سارے رومز ہیں تو یہ جو کلاس رومز کا جو ورڈ ہے یہ کمپاؤنڈ ڈون ہے We have a new dash of books تو اس میں وہ کہتا ہے کہ پیر یعنی جوڑا یا کیا اس میں ڈیش میں کیا چیز آئے گا کلیکشن آئے گا کیونکہ بکس کے لئے ہمیشہ کلیکشن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے We have a new کلیکشن of books اللہ کی تلوار کس صحابی کا لقب ہے تو یہ تو بہت ہی ایزی کوسٹن تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا تلوار کہتے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی حضرت عیشہ کی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی وہ عم عبداللہ ڈیش کا دوسرا نام صدقہ ہے بھلائی کا دوسرا نام صدقہ ہے غزوہ تبوگ کس موسم میں ہوا تھا تو دوستوشی یاد رکھیں جو غزوہ تبوگ ہے وہ ساخت گرمی اور کہت کے موسم میں ہوا ہے تو اس میں جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے ساخت گرمی کے موسم میں ہوا ہے فتح مکہ کے بعد کفار مکہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا تھا تو سب کو پتا ہے کہ فتح مکہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم معافی کا اعلان کیا تھا معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا درج دیل میں سے درست لفظ کا انتخاب کریں چار لفظ تھے ان میں سے تین غلط تھے ایک صحیح تھا تو جو درست لفظ ہے وہ ہے مجتمل پرچم کا مترادف کیا ہے تو مترادف کا مطلب ہوتا ہے سیم میننگ میں سنانم جنگی جس کا مطلب ایک ہو تو پرچم جھنڈے کو کہتے ہیں علم کو کہتے ہیں تو اس میں جو کریکٹ اپشن تھا پیپر میں وہ اے ایڈ بی دونوں تھے نند کا مذکر کیا ہے نند کہتے ہیں شہر کے بہن کو تو اس کا میرا خیال ہے جو ہے وہ نندوئی ہے یہاں پہ نندویا لکھا ہو ہے لیکن یہ نندوئی جو ہے کہتے ہیں یہ ہے اپنے کلم ڈیش لکھو اپنے کلم سے لکھو کتاب بہترین دوست ہے اس جملے میں کتاب کی کونسی اسم ہے اسم نکرہ ہے کوئی بھی کتاب یعنی کتاب ہر کس کو پتا ہے تو کتاب بہترین دوست ہے تو اسم نکرہ ہے درست جملے کا انتخاب کریں چار جملے تھے ان میں سے جو درست تھا وہ تھا آنکھوں کا تارہ ہونا آنکھوں کا تارہ ہونا صحیح جواب تھا درست مرکب کا انتخاب کریں چار مرکب میں سے ایک درست تھا تو وہ ہے خون پسینہ دنیا کا انچا پہاڑ کس ملک میں ہے تو سب کو پتا ہے دنیا کا سب سے انچا جو پہاڑ ہے چوٹی ہے وہ مونٹ ایوریسٹ ہے جو کہ نپال میں ہے دوسرے نمبر پر کیٹو ہے کیٹو کا دوسرا نام گوڈوین آسٹن ہے جو کہ پاکستان میں ہے تو دنیا کا انچا پہاڑ نپال میں ہے دنیا کی سب سے لمبی سرحد کونسی ہے دنیا کی سب سے جو لمبی سرحد ہے امریکہ اور کنیڈا کا سرحد ہے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب تک کتنی جنگیں ہو چکی ہیں دوستو کشمیر کا جو مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس پر کئی جنگیں ہوئی ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب تک جنگوں کی تعداد چار ہے دوستو مزید اگر کچھ کوئسٹن ہے کسی دوست کے پاس تو ہمیں واتس اپ کیجئے گا ہمارا واتس اپ گروپ بھی جائن کر سکتے ہیں جس کی بھی لنک ہے جو وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت شکریہ